ڈاک صاحب رات کو جب کھانا کھانے کے بعد سوتا ہوں تو بہت شدید کسی میں کھانسی ہوتی ہے اور اسی طرح پھر صبح جب اٹھتا ہوں صبح بھی کھانسی اسی طرح ہی ہوتی ہے سو رہا ہوں تب بھی اٹھ جاتا ہوں اسی کے وجہ سے کھانسی کے وجہ سے اور کھانسی آتی ہے تو ان کا مین مسئلہ جو ہے وہ رات کے ٹائم پہ کھانسی سوتے ہوئے اور صبح اٹھ کے کھانسی کا آنا ہے اس کی کہی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں جو کہ ہم کوشش کریں گے کہ ان سے ہسٹری میں اس کے بارے میں ہم جانیں اسلام علیکم جی میرا نام ڈاکٹر محمد علی رضا ہے میں مہارے مراز کانہ گلہ ہوں آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ایک ہمارے پیشنٹ موجود ہیں ان کا نام شاہی صاحب ہے ان کو کھانسی کا مسئلہ ہے ان سے جانتے ہیں ان کی کھانسی کے بارے میں اسلام علیکم شاہی صاحب اللہ علیکم کیا آلے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی اللہ اچھا مجھے کچھ بتائیں اپنی کھانسی کے بارے میں ڈاکٹر صاحب رات کو جب کھانا کھانے کے بعد سوتا ہوں تو بہت شدید کسی میں کھانسی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح پھر صبح جب اٹھتا ہوں صبح بھی کھانسی اسی طرح ہی ہوتی ہے تو گلے میں خراش بھی محسوس ہوتی ہے یہ تقریباً مجھے دو اڑھائی سال سے مسئلہ ہے اچھا یہ بار بار ہوتا ہے یا یہ مسلسل رہتا ہے یا بیچ میں ٹھیک بھی ہو جاتا ہے نہیں درمیان میں ہو جاتا ٹھیک لیکن کسی وقت رات کو سو رہا ہوں تب بھی اٹھ جاتا ہوں اسی کی وجہ سے کھانسی کی وجہ سے اور کھانسی آتی ہے تو ان کا مین مسئلہ جو ہے وہ رات کے ٹائم پہ کھانسی سوتے ہوئے اور صبح اٹھ کے کھانسی کا آنا ہے اس کی کئی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں جو کہ ہم کوشش کریں گے کہ ان سے ہسٹری میں اس کے بارے میں ہم جانے ہسٹری میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ کیا کسی بیماری کی وجہ سے ہے یا کہ کوئی چیز ہے جو ان کے گلے میں یا حلق میں اس کی ایریٹیشن پیدا کر رہی ہے تو ہم اس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے چونکہ یہ چار سے پانچ سال پرانی کھانسی ہے اور اس سے اس کی کوئی صحت اس کی کوئی اس طرح کے اثرات نہیں بتائے پیشن نے کہ جو اس کے لیے اس کی لائف کو جو ہے کوالٹی یا کہ اس کی کوانٹی میں اثر انداز ہو رہی ہے تو یہ ریلیٹیوی کوئی بینائن چیز مطلب کہ جان لیوان نہیں لگ رہی ہے ہم مزید پوچھتے ہیں اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ آپ کی کیا روٹین ہے کوئی سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں آپ نہیں ٹکسہ وہ روٹین میں نہیں کبھی کبار کبھی کبار سگریٹ پی لیتے ہیں ٹھنڈے پانی کا استعمال بہت زیادہ ٹھنڈے پانی کا گرمیوں میں ہاں جی اس کرتا ہوں لیکن جب کھانسی زیادہ آتی ہے تو پھر کم ہی کرتا ہوں کھانسی کے ساتھ بلگم بھی آتی ہے بلگم کا رنگ سفید یا پیلا نہیں وائٹ ہی ہوتا ہے اور جو ہے اس کے علاوہ کھانا کھاتے ہوئے گلے میں اٹک تو نہیں جاتا ہے کھانا نہیں اٹکتا لیکن یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد تضابیت وغیرہ ہوتی ہے تضابیت ہوتی ہے تو ابھی اگر ہم چیز کو تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں تو ان میں سموکنگ ایک ریزن ہو سکتی ہے لانگ سٹائننگ کاف کی دوسری ریزن جو مجھے لگ رہی ہے اس میں وہ تضابیت بھی ہو سکتی ہے تو ان ساری چیزوں کو ہم جب ان کو اگزیمن کریں گے انویسٹیگیٹ کریں گے ان کو رول آؤٹ کریں گے اور ملٹی پر ریزن بھی ہو سکتی ہیں لیکن اس میں ایک اور چیز آپ کو میں بڑی کلیر یہاں بتا ہوں جیسے کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ بلگم کا رنگ سفید ہے اگر یہ مجھے بتاتے کہ نہیں بلگم کا رنگ گرین ہے سبز ہے جا کے پیلا ہے تو مجھے اس چیز کا اندھیہ ہوتا کہ اس ٹائم پر کوئی انفیکشن بھی چار رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ انفیکشن چار رہی ہے زیادہ چانس اس کے ایریٹیٹیو کاف ہونے کہیں ہیں کہ ایسی خانسی جس کے پیچھے کوئی وجہ موجود ہے اچھا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہے انہوں نے بتایا جی بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے بلڈ پریشر کی میڈیسن نہیں کھا رہے ہیں یہ بات بتانے اس لیے ضروری ہے کہ بعض اوقات بلڈ پریشر کی جو ہم میڈیسن کھاتے ہیں اس میں کچھ ایسے سالٹس ہوتے ہیں جو ابھی کف کو انیشیئیٹ کر رہے ہوتے ہیں شروع کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہم ان کی ہسٹری میں دیکھیں تو ہمیں تضابیت اور جو ان کا سموکنگ ہے اس کی طرف ہمیں کرنا پڑے گا ہم ایسا کہیں گے شاہد صاحب آپ کا معاینہ کریں گے اور اس کے بعد ہم آپ کی کچھ ٹیسٹ کروائیں گے پھر ہم آپ کیلئے ایک پریسکرپشن بنائیں گے ٹھیک ہے نا تب تک میں آڈینس سے مزید کچھ اس بارے میں بات کرتا ہوں ٹھیک ہے جی اس بارے میں میں آپ سے جو گزارش کروں گا جو ایسی کاف ہے جو رات کو ہوتی ہے اور جو صبح کے ٹائم پہ ہوتی ہے تو یہ موسٹی ایریٹیٹیو کاف کی نشانی ہے اور جو لانگ سٹینڈنگ ہے ایسا نہیں ہے کہ دو دن پرانی ہے تو اس میں پھر اگین کوئی وائرل کانٹینٹ بھی ہو سکتا ہے کوئی اور چیزیں بھی جو لمبی کاف ہے جو چار پانچ سال سے ہے اور اسی ٹائم پہ ہو رہی ہے تو سب سے پہلے کام آپ نے یہ کرنا ہے اگر کوئی ایریٹیشن ہے جیسے کوئی سموکنگ آپ کرتے ہیں اس کو کوئیٹ کر دیں گرم پانی کا استعمال کریں ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی اس کی بات کی تھی تو گرم پانی کا استعمال آپ ضرور کریں ٹھیکی جی تیسری چیز تضابیت سے بچنا تضابیت سے جو بچنا ہے اس کی کوئی ایسا اور دا کاؤنٹر میڈیسن اویلیبل ہے ڈاکٹر دیتے بھی ہیں لیکن اس کا ایٹی پرسٹ علاج آپ کی لائف سٹائل موڈیفکیشن میں ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ رات کو سوتے ہوئے جو ہے سونے اور کھانے کا وقفہ کم سے کم ڈھائی تین گھنٹے کر لیں کھانے کھانے کے بعد ڈھائی تین گھنٹے بعد سوئیں ایسا نہیں کہ کھانا کھاتے ہی سو جائیں تو تضابیت میں بہن تھا آپ کو فائدہ ہوگا اس سے ہٹ کے اگر آگے جائیں تو آپ کے بیٹ کے سر والا عصام جب اونچا کرتے ہیں اس سے بھی یہ فائدہ ہو جاتا ہے جو آپ کی خوراک میں جو اجزاء ہیں جن میں مرچ مسالہ جات چکنائیات اور کئی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کے میدہ میں تضابیت ہو سکتی وہ میرے سے زیادہ آپ بھی جانتے ہیں اور لوگ اس کے بارے میں ایڈوکیٹ بھی کرتے رہتے ہیں اور انسان وہ خود بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ جب اس کا میدہ ڈسٹرائب ہوتا ہے ان چیزوں سے ہوایڈ کریں تو باٹم لائن یہ ہے کہ جی ایریٹیشن سے ہوایڈ کریں اور جو ہے اپنی تضابیت کو کنٹرول کریں اور سب سے اہم بات جو اپنی ٹون ہے آواز کی یہ اونچی نہ ہونی پائیں ان سے ایک اور سوال پوچھتے ہیں اونچا بولنے کا رجحان تو نہیں ہے چیخنے چلانے کا نہیں ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے کئی ہمارے پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ٹیچرز ہوتے ہیں سنگرز ہوتے ہیں لائرز ہوتے ہیں یا کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں بے انتہا بولنے کا کام ہوتا اور وہ پانی کی کمی کو پورا نہیں کر رہا ہے ان میں بھی یہ مسائل آتے ہیں دیکھتے رہیں جی مرہم کو اور جو ویڈیو کے بارے میں اگر آپ کوئی سجیشن ہو تو وہ ہمیں دیں کمنٹس میں اس کو کمنٹ کریں کہ آگے کونسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اور اسے لائک کریں سبسکرائب کریں شکریہ